ہمارے لئے ہمارے دین کا قطع ہے تیرا کچھ کچھ حسین ہے ہمارا سب کچھ ہی حسین ہے چلیں اگر فائل کھلی گئی ہے تو اب کھلے آغاز ہوا آغاز ہوا ادھر سے جواب آئے گا ادھر سے بڑے محذب انداز سے جیسے محذب قومیں سنتی ہیں ویسے سمات کیجئے گا اگر میری طرف سے کوئی لچک ہو تو پھر آپ کو اجازت آئیں دیکھتے ہیں کہ قطع حسین کی وجوہات کیا تھے آؤ قطع حسین کی فائل کھولو پہلا صفحہ نکالو صرف ہمیں اتنا بتاؤ یہ قتل ہوا کیوں تھا صرف ایک بات ہے میری قوم یاد رکھے علم مناظرہ کا اصول ہے کہ ہمیشہ شائستگی کو اپنے زبان میں رکھنا ہے اور دلیل دشمن کے گھر سے لے کیا نہیں ہے ہمیں فقر ہے ہم وقالت کرتے کرتے مارے جائیں گے کوئی اور آ جائے گا اسے مارو گے پھر کوئی اور آ جائے گا اسے مارو گے پھر کوئی اور آ جائے گا اس مسئل کی وقالت ختم نہیں ہوگی آپ صرف ہمیں اتنا بتائیں یہ قتل ہوا کیوں تھا کیوں میں ہی تم نے پھس جانا ہے کبھی آپ نے کمرہ عدالت میں بحث ہوتی دیکھی ہو نا جی تو میری تو زندگی گزر گئی عدالتوں میں کمرہ عدالت میں بحث ہوتے ہوتے بعض اوقات وقیل جو ہوتا ہے وہ ایسا سوال کرتا ہے کہ وہ دوسرا مخالف وقیل اسی سوال میں ہی اپنے ہی دعوے کی رد کر دیتا ہے ایسا ہے نہیں جی میں کرنے لگا ہوں قتل حسین کی وقالت میں نے پہلا سوال دنیا کی عدالتوں کے سامنے رکھ دیا ہمیں بتاؤ یہ قتل کیوں ہوا بس بس یہ قتل جگیر کی وجہ سے تھا جائدات کی وجہ سے تھا حکومت کا مطالبہ تھا نہیں اب ہم نے جب تاریخ سے پوچھا تو اب ہمیں ساری تاریخوں نے متفق کا طور پر ایک جواب دیا یہ قتل ہوا انکار بیعت کی وجہ سے یہ بیعت کس نے مانگی تھی تاریخ نے کہا یزیب نے انکار کس نے کیا تھا اس نے اب میرا ہاتھ ہے یہ مورک کے گریبان میں یہ میری آنکھیں ہیں تاریخ کی آنکھوں میں اب میرا سوال ہے تو ہمیں صرف اتنا بتا کہ ان دونوں میں سے حق بے کون تھا وہ کہے گا حسین اس کا مطلب حسین نے صحیح کیا بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی تاریخ نے کہا نہیں کرنی چاہیے تھی یزید نے غلط کیا جی یزید نے غلط کیا پھر اس کا مطلب تو مان گیا نا جو معصوم سے پیعت مانگے وہ یزید ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تُو نے تسلیم کر لیا جو بھی معصوم کے بات وہ غلط ہوتا ہے اور پھر میرے بادشاہ کو بھی پتا تھا کہ میرے نوکروں نے کرنی ہے وقالت میرے شہنشاہ نے بھی چھپیسہ جب کوئی جملہ ہی ایسا کہہ دیا تھا میرے مالک نے کہا تھا ولید یزید کو کہہ دے مجھ جیسا مجھ جیسا توجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں مجھ جیسا توجھ جیسے کی اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں حسین بھی کئی اور ہیں اکیلا یزید بھی نہیں یزید بھی کئی اور ہیں حسین نے کہا مجھ جیسا توجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اس کا پھر حسین نے کہا نہیں فلسوہ کربلا سننا ذرا آج راہ سننا کربلا کا امام حسین 26 زرجب کو تنہا حسین حاشمی سارے باہر ہیں اکیلے حسین دشمن کے دروار میں کھڑے ہیں یہاں سے اب حسین حسین نہیں رہے گا اب یہاں سے ایک فلسوہ ابرے گا جسے حسینیت کہتے ہیں یہاں سے ایک مذہب جنم لے گا جسے حسینیت کہتے ہیں یہاں سے ایک نظریہ وجود پائے گا جسے حسین کہتے ہیں یہاں سے ایک فکر ابرے گی جسے حسینی شعور کہتے ہیں دشمن کا دربار اور حسین کا نہیں صرف آخر دکھ بات سننا آخر دکھ بات سننا یا علیہ صرف ایک لمحے کے لئے داد نارے بالکل اپنے پاس رکھنا صرف تائید کرنا حسین نے کہا نہیں ولید نے کہا کیا مطلب حسین نے کہا نہیں کروں گا وہ نہیں دربار سے باہر نکلی بہتر ساتھیوں نے اس نہیں کا ساتھیا انہوں نے بھی کہا نہیں یہ نہیں صرف بہتروں تک رہی یہ بہتر کربلا میں گئے ہیں یزید نے سمجھا کہ بہتر مٹ گئے اب نہیں ہاں میں بدل گئی لیکن پھر ایک ایسی قوم آگئی جس میں وہ نہیں اندر وجود میں حصہ بن گئی اب وہ نہیں رہے ہمارے سینے میں یہی تو وجہ ہے بندے ہمیں کہہ دیں ماتم نہ کرو ہم کہہ دیں نہیں جلوس نہ نکالو لوگ ہمیں کہہ دیں جلوس نہ نکالو ہمیں کہہ دیں نہیں جنجیر نہ مارو نہیں اور جب یزید سے نہیں ہاں میں نہیں بدلی میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ہاں میں ہیں نہیں والے ہمیں یہ انکار کی طاقت حسین نے بکشی ہے کیونکہ اس نہیں میں توحید کا راز تھا اس نے بھی کلمے میں پہلے کہا ہدھ اللہ نہیں وہ نہیں باچہ باچہ حسین وہ لاکی نہیں حسین میں آئی حسین نے وہ نہیں اپنے نوکروں کو دے دی آج ہیں ہم انکار والے ہم ہیں نہیں والے ہم سے ہاں نہیں ہوتا ہمیں طاقت کے سامنے جھکا نہیں جاتا ہم یزید کے سامنے خوف زدہ نہیں ہوتے ہم تلواروں سے ڈرتے نہیں ہیں ہم مو سے گھبراتے نہیں ہیں ہم کفن کربلا سے خرید گلاتے ہیں ہم خاکش شفا کو چوم کر رکھتے ہیں ہمیں مو سے گھبراہت نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم نہیں کے پیروکار ہے دنیا کی کسی عدالت میں حسین کے اس ماتنی کو بلاؤ جو بھی آج شزید کا دفاع کرنا چاہتا ہے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جن بہتروں نے حسین کا ساتھ دیا تھا میں ان بہتروں کے نام بتاتا ہوں ان کی عمریں بتاتا ہوں ان کی بلدیتیں بتاتا ہوں ان کے قبیلیں بتاتا ہوں ان کے قد بتاتا ہوں ان کی رنگتیں بتاتا ہوں میں انکار کرنے والے بہتر بتاتا ہوں تو شرف اتنا کر جن لاکھوں نے یزید کی بھائیت کی تھی تو بتا وہ کون تھے ہم ہم ہے نحیم دالے ہم ہیں نہیں والے ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہتروں والی نہیں اب ہم میں جنہوں نے انکار کیا ان کے نام لکھے ہوئے ہیں یہاں آکے تاریخ کا مورگ گونگا ہو گیا اس نے انکار کرنے والے بہتر دکھا دیئے جن لاکھوں نے بیعت کی تھی وہ کہاں چلے گئے ہم نہیں والے ہیں ہم تمہیں نہیں والے دکھا دیتے ہیں آپ ہیں ہاں والے آپ ہمیں بتائیں جنہوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے یہودیوں کا خلیفہ تو تھا نہیں کیا دھوکہ دے رہے ہو ہم ہماری ہاں کو میں دھول جاؤں گا ہم بچے ہیں خود ہی چڑھ کے تخت پر بیعت کیا تھا کسی نہ کسی نے تو ووٹ دی تھی اب لاہور میں اگر عقیدے کا قتل ہوتا ہے تو پھر آ جانے یہ قوم قوم حملے کی میں پھر جو تو میں دہنے لگا ہوں یہ زید ازاد امیدوار نہیں تھا پارٹی ٹھگڑ میں تھا پارٹی ٹھگڑ میں تھا میرا سلام انہیں سنت علماء اکرام کو جو اس نہیں میں ہمارے ساتھ ہے یہ نہیں کہ یہ اس فکر صرف شیعوں تک ہے میں تمہیں نہیں والے ہندو دکھاتا ہوں یہ نہیں پھر ایک مذہب بن گئی ہے یہ ایک سوچ بن گئی ہے یہ ہر مذہب میں آ جاتی ہے اس نہیں کا ایک ہی تقاضہ ہے غیرت جہاں غیرت ہوگی مذہب کوئی بھی ہو یہ نہیں اس میں چلی جائے جو نے نکار کیا وہ بہت تر کربلا میں جسموں کی لڑائی نہیں تھی کربلا میں نظریات آمنے سامنے تھے دو فکریں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی تھا حسین بھی ایک نظریہ کا نمائندہ تھا یزید بھی ایک نظریہ کا نمائندہ تھا آج ہمارے ملک میں رواج کیا بن گیا ہے کہ بندے حسین کا نظریہ نہیں مانتے حسین مان لیتے ہیں میں مثال دے دیتا ہوں میں آپ کے معاشرے میں رہتا ہوں میں مثال دے دیتا ہوں نظریہ کی ہوایت نہیں کرنی محرم کے دن آئے دو کالے سوٹ سلوائے چار دن مجلسوں پہ گئے دو پانی کی سبھیلیں چھ حلیم کی دے گئے اور کہہ دی کہ حاموس ہے نہیں اور میری قوم کے سادہ لو بندے وہ کہہ دے جی اس محرم میں بڑا کرم ہوئے جی اس بندے نے بھی لنگر دیا جی وہ لنگر دینے سے حسین نہیں ملتا حسین تیری دیکھو کا محتاج ہے حسین صحیح کہنا پھر کھول کے کہے حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں صرف حسین صحیح نہیں صرف حسین صحیح نہیں حسین کا نظریہ صحیح صرف یسید غلط نہیں یسید کا نظریہ غلط ہے میں اس ملک میں سادگی سمجھو یا چلاکی سمجھوں بندوں نے لانتی بھی مرضی کے رکھے ہیں کہ بازی یزید پہ لانت کر کے بریوزمہ نہ یزید پہ لانت کرنی ہے تو پھر یزید کو اس نظریہ پہ لانت کر اس پورے نظام کی مخالفت کر جس نظام کی وجہ سے وہ یزید بناتے ہیں یہ جو میں قانون کا طالب علم ہوں یہ جو ہوتے ہیں نا جی پیشاور قاتل ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہ قتل زیادہ بندے کرتے ہیں اقرار ایک سے کرواتے ہیں ایک بندہ پیش ہو کے وہ کہتا جی میں نے جرم کیا وہ اقرار کر کے وہ اندر چلا جاتا ہے باقی سارے باجات قتل حسین میں یہی ہوا انہوں نے صرف یزید پیش کر دیا بد کردار جو تھا بد کماش تھا انہوں نے کہا جی یہ لے لیں یہ ہے حسین کا قاتل باقی کوئی نہیں دینا نا نا سنیے گا انویسٹیکیشن کرنے والے اداروں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ تفتیش کا آغاز ہی یہاں سے کرتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں 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 یہ اکیلا قاتل نہیں اس کے پیچھ سے بھی کوئی ہے پھر وہ انویسٹیکیشن کرتے ہو پوچھتے ہیں کہ تجھے تیرا ذہن کس نے بنایا تھا تجھے وہاں چھوڑ کے کون گیا تھا تجھے آلہ ایک قتل کس نے دیا تھا تجھے جائے وعدہ سے اٹھایا کس نے تھا تجھے موقع پہ پہنچایا کس نے تھا ہم بھی قتل حسین میں تفتیش مانگ رہے ہیں ہمیں بھی بتاؤ وہ یزید کا سہولتکار کون تھا اتنا بڑا فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ کہ اپنے ہی نبی کے بیٹے کا قتل اور یہ فیصلہ وہ تنہائی میں کر لیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ محرکات تھے اب بڑا مشکل ہے تریخ کا جنگل اتنا خاردار ہے اس میں حقیقت کا پھول چننے کے لئے جسم چھدوانا پڑتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ بندے تریخ کے اس خاردار سفر کو برداشتی نہیں کرتا لیکن میری مجبوری ہے میں نے سانس حسین سے وقالت کے لئے مانگی ہوئی امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لئے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لئے ولی العصر کی صحت و سلامتی کے لئے آخر یہ اتنا بڑا فیصلہ تنہائی میں نہیں ہوا جب ہم نے تھوڑا سا یزید کے پیچھے دیکھا اتنی گھنونی تریخ نکلی مسلمانوں کی آج بندے کہے دیں صرف یزید کا تنہا فیصلہ تھا تنہا فیصلہ کیسے ستر سال تم جمعہ کے خطبوں میں علی کو گالیاں دیتے رہے ہو جمعہ کے خطبے کے ممبروں پہ علی کو گالیاں دی جاتی ہو ستر سال میں تم نے حسین کے قاتل جوان کی ہیں یہ نو لاکھ بندہ اچانا چاہ گیا تھا کر بلا میں یہ اس ستر سال کی پیداوار ہے جو علی کی دشمنی میں تم نے نسل پر وان چڑھائیں تھے علی کی دشمنی میں جن لوگوں کی تم نے تربیت کی تھی آج ہمیں کہتے ہو کہ فلان کی عزت کرو حسن بندے کی عزت کرو کیسے کریں میرے باپ کو گالی دے میں قیامت تک اس سے صورہ نہ کروں اور کوئی میرے پیر کو گالی دے ستر سال تک ستر سال تک ممبروں سے علی کو جمعہ کے خطبوں میں عبادت سمجھ کے گالیاں دی جاتے ہیں پھر وہ نام نہاد نمازی کربلا میں اکٹھے ہو گئے انہوں نے لاتھیوں سے مارا حسین کو میں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم کھا کے گا رہا ہوں میں ممبر پہ کڑا ہوں میرے پانچوے امام نے مدینے میں آکر روکے کہا تھا میرے دادے حسین کو لاتھیوں سے مارا گیا ایک زہابین کا مولا جنگ تلواروں سے ہوتی ہے یہ لاتھیوں لے کے کربلا میں کیوں آئے تھے باکہ نے روکے کا چار سو بے غیرت جمعہ پڑھانے کے لئے آیا ہوا ان کے ہاتھوں میں لاتھیوں تھی ہیں انہوں نے جمعہ کی نماز سے بھار رہو گئے لاتھیوں سے مارا بطول کے لئے نمازی مار رہے تھے اور نماز قتل ہو رہی تھے کاری مار رہے تھے اور قرآن زبا ہو رہا تھے نولا کی بھیڑ حسین پہ آ گئی شام میں ملاؤن نے سمجھا کہ اب نہیں خموش ہو گئی اب تو نہیں والا بھی نہیں رہا اور نہیں گسہ دینے والے بھی نہیں رہے وہ سمجھتا تک قتل میں نے سہرہ میں کیا چھپ جائے گا اس سے پہلے میں نے مدینہ عبادیوں میں اتنے قتل ہوئے چھپ گئے رسول کے قاتل کا پتہ نہ چلا بطول کو بھیڑنے دروازے پہ آ کے مارا علی کو سجدے میں قرائے کے قاتل سے مروا دیا حسن کو پیسے دلوا کے گھر سے زہر دلوا دی اس نے کہا وہ چار قاتل چھپ گئے تو مجھے کون یاد رکھے گا اس نے سہرہ میں مارا محمد کا بیٹا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا حسین کی زینب جیسی بہنی یہ جلے ہوئے خیمے سے نہیں کہتے اٹھی اس نے حسین کی نہی کو اپنی رسیوں کے ساتھ رکھ گیا یہ پھر یہ سی جررت والی شہزادی تھی یہ قاتل کے گھر چلی گئی اس نے قاتل کے شہر میں پہلا قدم رکھا قاتل علی کی بیٹی سے گھبرا گیا یہ پتھروں کی بارش کرواتا رہا بی بی چلتی رہی دربار میں پہنچ کے اس بی بی نے حسین کے سر والا نیزہ زمین پہ گار کے کہا تُو نے باغی نہیں نمازی مارا آج پتا چلتا ہے وہاں جلوس تھا پتھراؤ ہو گیا وہاں ماتمی نکلے تھے ان کا رسہ روک لیا یہ سوچ کے ماتم میں جایا کرو جس نے سب سے پہلا جلوس نکالا تھا اس کے ہاتھ بھدے ہوئے تھے یہ پتھروں کی بارش سے گزری تھا مہیلس میں اعلان ہوتا ہے مہیلس کے بعد یہاں سے جلوس پر آمد ہو کے اپنے مقررہ راستوں سر ہوتا ہو واپس اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا جو پہلا جلوس پہن نے نکالا وہ شام کے بازاروں سے ہوتا ہوا زندان میں تھوڑی دیل لکا پھر واپس آکے قبر محمد پہ اختتام پذیر ہوگا لیکن جب جلوس قبر رسول پہ پہنچا تو ماتمی زخمی ہو گئے تھے کتنے زخمی ہو گئے تھے میں زخم پڑھوں تو یا میں مر جاؤں یا مجمع سے جنازے اٹھیں یہ جلوس کتنا زخمی ہوا تھا میں ایک سطر میں بتاؤں جب پہنچی ہے نا قبر رسول پہ تو تنہا گئی میری شہدادی قبر رسول پہ تنہا آئی ہے بحار کی چوتھی جند میں علامہ مجلسی نے لکھا قبر محمد پہ آئی دروازہ رسول کا بند کیا قبر محمد پہ ہاتھ رکھ کے بی بی روکا دی نانا اٹھ زینب آئی ہے نوہے کے دوسری سطر سنو گے بی بی روکا دی نانا تیری نماز بچ گئی میرا نماز ہی مارا نانا تیری ازان بچ گئی میرا موزن کربنا میں سو گیا یہ کہہ کے بی بی نے ایک چھوٹی سی خون والی گھٹری تھی جلدی جلدی گھٹری کھولی ایک کرتہ نکالا اس پہ تیروں کے سراغ تھے تلواروں کے کٹھ تھے اکبر کا لہو قاسم کا لہو وستر کا قبر بی بی نے کرتہ قبر محمد پہ ڈانا روکا دی یہ ایک بار قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا قردہ ہے جس کا لباس جنت سے آیا تھا قبر محمد پہ زلزل آگیا آواز آئی زینب قردہ ہدا زینب قردہ ہدا زینب مدینہ برباد ہو جائے گا قردہ ہدا کے قدی تجھے بیٹے کا قردہ برداشت نہیں ہوا رات آدھی ہونے دے میں اکیلی تیری قبر پھیاؤں گی میں تجھے اپنا قردہ دکھاؤں نانا تجھے بیٹے کا لباس برداشت نہیں ہوا نانا تیری بیٹیوں کو انہوں نے مارا ہے قبر محمد سے آواز آئی زینب مجھے درد نہ سنوانا زینب عرش زمین پہ آ جائے گا گچھری اٹھا کے چل پڑی حسن کی قبر پہ آکے کہتی قاسم کا پرستہ ہو اگر کہے تو بہن تجھے درد سنا دے حسن کی قبر سے آواز آئی زینب مجھے درد نہ سنوانا نہ نانے نے سنے نہ بھائی نے سنے ماں کی کچھی قبر پہ نظر پڑی رو کے کہتی ماںیں تو بیٹیوں کی سن لیتی ہیں اممہ میں نے تو سب کے درد سنے تیری اممہ میں نے تیرے پہلوں میں پٹیاں باندھی اممہ میں نے بابے کے سر پہ پٹیاں باندھی اممہ میں نے حسن کے جنازے سے دیر گھینچے اممہ میں کربلا میں لاشے اٹھاتی رہی اممہ میں نے سب کی سنی میری کوئی بھی نہیں سن رہا اتنا کہنا تھا بطول کی قبر تڑپی آواز آئی بہر شاہ نا کی جی کو سنا مجھے سنا میں کیسے پڑھو تو کیسے برداش کرے ماں کی کچھی قبر کو ساتھ لگایا ہے اممہ تو درد سنیں گی آزینہ میں سنوں گی رو کے کہتی اتھ اممہ پھر میں تجھے درد سناؤں اممہ میں اٹھائیس رجب کو تیری قبر پہ آئی تھی اممہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے ہوں گی آزینہ وعدہ یاد ہے رو کہتی اٹھ کبر سے بہت ایک سجار بھی لے آئی وہ دیکھ با کر بھی لے آئی ہو اممہ نہ میرا آن آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے اممہ میری نسل کربلا میں رہ گئی اممہ میں تیرے بیٹے بچا کے آگئی کبر زہرہ ترپ گئی آواز آئی زینب تیرا شکریہ زینب تو نے میری نسل بچا دی رو کہتی اممہ پوچھ تو سعی کہ میں نے بچائی کیسے ہے آواز آئی زینب کیسے بچائی کوئی سیدر بیٹھا مجھے معاف کر دینا رو کہتی حسین کے گرنے کے بعد تین سو قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرے سجاہ کو قتل کرنے کے لیے آیا اممہ میں جلے ہوئے خیمے میں گئی میں نے سجاہ کو پوچھ پہ اٹھایا تین سو کتا میرے پیچھے دھوڑا اممہ کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں دائیں پہلو آگے کر دیتی کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بائیں پہلو آگے کر دیتی